اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت زیادہ آسان ہے سب کے گھر میں وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی جو ہمیں ہیر ماسک کے لیے چاہیے اور یہ جو ماسک ہے یہ آپ کے والوں میں جو سب سے زیادہ میں جس وجہ سے اس ماسک کو لگاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہیر فول کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے ابھی ہیر فول کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو ہیر فول ہرمونل ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ کو سکیلپ الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ہیر فول کی ریزن فائن کریں جب تک آپ کو آپ کے ہیر فول کی ریزن نہیں پتا چلے گی آپ اپنے ہیر فول کو نہیں روک سکتے لیکن اگر آپ کو ہرمونل ایم بیلنس بھی ہے اور آپ ساتھ میں ہیر ماسک مغیرہ کچھ ایسی چیز یوز کرتے ہیں اپنے بالوں کی کیر کرتے ہیں تو آپ کا ہیر فول کافی زیادہ کنٹرول ہو جائے گا کم ہو جائے گا ختم نہیں ہوگا لیکن کافی کم ہو جائے گا اور اگر آپ کے بالوں میں فنگس ہے آپ کو سکیلپ فنگس ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بالوں کو واش کریں زیادہ سے زیادہ ایک دن کے گاب سے شیمپو کریں اگر نورمل ہے سکیلپ بہت زیادہ اویلی نہیں ہے تو تو دیز کے گاب سے لازمی شیمپو کریں اس سے بہت زیادہ فنگس کی کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر ہیئر فال کافی کم ہو جاتا زیادہ نہیں بال کرتے تو جو ہمیں ماسک منانے کے لیے چاہیے ہمیں چاہیے ایک انڈا ہمیں چاہیے ایک انڈا اور جو ایک ہے اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو پروٹین ہے وہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پروٹین سے جو ہیئر فالہ وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے جو ہیئر گروہ تھا وہ بہت زیادہ بوسٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ نیو ہیئر بھی گروہ کرتے ہیں اگر آپ یہ ماسک ریگلرلی یوز کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے بہت زیادہ بیبی ہیئر ہو جائیں گے بہت زیادہ بیبی ہیئر اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ نیو بالوں کی گروہ ہو جائے گی تو ریگلرلی اپنے ہیئر کے روٹین میں انڈیا کو رکھیں پروٹین کو رکھیں کیونکہ پروٹین بالوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون ہنی جو ہنی ہے یہ بالوں کو سوفٹ کر دے گا شائنی کر دے گا اور یہ بھی سکیلپ کو ہیل دی کرے گا اور ہم لوگوں کو چاہیے آلیو آئل میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ آئل سوٹ کرتے ہیں سب کی ہیئر سکیلپ جو ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ کو جو بھی آئل سوٹ کرتے ہیں آپ وہ سوٹ کر سکتے ہیں ساری آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں میں ڈالوں گی 2-3 ڈیبل سپون آلیو آئل اور روز میری آئل جو روز میری آئل ہے یہ لازمی نہیں ہے ڈالنا یہ آپشنال ہے لیکن روز میری آئل بھی بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا تو اس وقت سے میں 1 ڈیبل سپون روز میری آئل بھی آئل بھی آئٹ کر دوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کوئی نہیں سوٹ کرتا تو آپ نہیں ڈالیں اگر ہے تو ڈالنا ان سب چیزوں کو کریں گے مکس تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا اگ ماسک کو گیا ریڈی ہم لوگوں نے اس اگ ماسک کو ہیر روٹس میں لگانا ہے بالوں کی جڑوں میں لازمی لگائیں بالوں کی جڑوں میں انڈے کو لگائیں گے تو ہی بال گرو کریں گے ادروائس نہیں کریں گے اور یہ ایک ایک پورے ہیر کے لیے تو انف نہیں ہوگا اس وجہ سے جو آپ کی ہیر شیفٹ ہیں مطلب جو بالوں کے انڈز ہیں اس کے اوپر آپ لوگ آئل لگا لیں کوئی بھی آئل جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے بالوں کے انڈز پہ لازمی آئل لگایا کریں کیونکہ اگر آپ بالوں کے انڈز پہ آئل نہیں لگائیں گے تو بہت زیادہ سپلیٹڈے ہیر ہو جاتے ہیں اور بال بہت زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں گرو کرتے جاتے ہیں اور نیجے سے پتلے ہو جاتے ہیں تو لازمی بالوں کے انڈز میں آئل لگایا کریں تاکہ آپ کے بال ایک والی ہیلڈی گرو کریں اور بہت زیادہ خوبصورت اور شائنی ہو جائیں تو آپ لوگوں نے یہ ایک ماسک لگانا ہے ٹوائس او ویک ہفتے میں دو دفعہ لگائیں گے تو آپ کو بہت زبردست ریزرٹس ملیں گے ہیر فال آپ کا بلکل کم ہو جائے گا میں یہ ماسک تقریباً دو تین مہینے سے ریگلرلی یوز کر رہی ہوں ویسے تو میں یہ ماسک آٹھ نوہ سال سے یوز کر رہی ہوں لیکن سکپ کر کر کے یوز کر دی تھی کبھی لگا لیا کبھی نہیں لگایا لیکن ابھی میں دو تین مہینے سے ریگلرلی یوز کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا جو ہیر فال ہے وہ کافی کام ہو گیا ہے پہلے میرے بال سکس ٹو سیون بنچیز تک نکل رہے تھے اتنے زیادہ بال میرے گر رہے تھے ابھی الحمدللہ ایک بنچی گرتے ہیں ابھی بھی گرتے ہیں زیادہ گرتے ہیں لیکن ابھی پہلے کی نسبت بہت کام ہے تو آپ بھی اس ماسک کو ٹرائے کریں اور میرے ساتھ آپ تم ریویو شیئر کریں تھینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ